نمسکار دوستو کیرانہ کو لے کر کافی باتیں آپ نے سنی ہوگی چاہے وہ کیرانہ سے رنگداری کا معاملہ ہو کیرانہ سے پلائین کا معاملہ ہو لہن کیرانہ میں ایک اور معاملہ بوجھ گیا ہے اور ابھی ہم گاؤں ماننا ماجرہ میں ہیں حالکہ یہ گاؤں کیرانہ میں ہیں لیکن ابھی کچھ دن پہلے کی گھٹنا ہے کیس گھٹنا کو ساملی میں ٹرانسفر کر دیا گیا جو یہاں کے پور پردھان ہے ان کے اوپر یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ چھت پنچہ سدسچے ورطمان پردھان اور بھی جو گاؤں کے موجودہ لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں تو نمسکار جی کیا معاملہ ہے جی جس کو لے کر آپ سب ہی کٹھا ہوئے ہیں اور آج آپ نے پریسوار طب ہی کیے یہاں گو کسی کا کیس کروایا ہے پردھان جی نے اس میں پھرجی نام لکھوایا دیا سارے پھرجی ٹوٹل کب کی گھٹنا ہے یہ گھٹنا پچیس تاریک کی جن پہ ہے جو کچھ کیمرے میں ہے کچھ اپنے گھروں تھے کچھ باہر گئی ہوئے تھے کوئی بھی آدمی سے میں نہیں ہے پورے گاؤں نہ پتا ہے سب پھرجی جس دن مقدمہ لکھا گا اگلے دن ہم سیو صاحب کے لب اچھے لے گے سارے کے سارے سیو صاحب نے پوچھتا سارے ہوتا ہے ساتھ تو ہوتا ہے سارے کے سارے ہم سیو صاحب نے کہی دے یہ تو نیر دو سے ہم جانچ کریں گے گو کسی گھٹنا کہاں کی ہے گاؤں کی یا تو کتنے لوگوں کے نام لکھوا ہے اس میں سات لوگوں کے کیا نام ہے نام میں فرقان پردھان جی ایک تو مہربان ہے ایک عالم دین ہے ایک رجوان مجائر عالم ایک تائیر تو یہ سارے ایک پریوار کے صدیصے ہیں یا الگ 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 ہیں سب کچھ آدمی تو ان میں جو ہے مطلعہ بھائی کبالٹی کے آدمی جو فیکٹری بڑی بڑی تندتہ نکھانو اکریوں پہ ہیں کچھ آدمی میں سارے مجدور ہیں جو مجدوری کر رہے ہیں صرف وہ یہاں تھے بھی نہیں گھٹنا بڑے دین تو کوئی پہلے کا معاملہ ہے یا جانبوجگر نام لکھوئے گئے ہیں جانبوجگر نام لکھوائے ہیں دباؤ بناوا ہے پہنسلہ کا اس کا کام ہے یہ جو ہے ایک ان کا پہنسلہ ہے تین سو ساتھ کا مقدمہ ہے ان نے پتا کہ یہاں تھے بھی فینسلہ کر رہے سکے تو اس نے ان مجدہ ان کا نام لکھوائے دیا اب بھی تب ہوئے کل بھی فون آیا بھائی وہ فینسلہ کر لو ہم انہیں ٹھائلیں گے ریپورٹ کرتا کھو دی ہوا اپنے ہاں پہ یہ اسی پہلی گھٹنا یہ آئی دیکھیا گو کسی کی پہلے پولیس موقع پہ جائے لیکن پہلے مقدمہ لکھا گا پولیس بات میں گھٹنے پہ گئی دیکھو رب بھی جہاں بلاتے ہوں ہم ہی جائیں گے لیکن انصاف ہو ہے میری ساتھ نہ انصاف ہی نہ ہوئے جو دوسی ہیں وہیں جائیں دوسی نے کر رکھا اس کے بندے ہیں پانچ ہے جو یہ کام کر رہے پہلے تھے ہی وہیں یہ کام کر رہے ہیں یہ کام کرنے کے بعد ہمیں اس سے بتا میں یہ جائے گا پولیس نے جائے مجلجتے دیکھ کے جائے گا پڑھنے ان کے نام لکھوائے پھر ان لوگوں پتہ پیسے لگا پردان جی جیسا یہ جو معاملہ چلیا ہے پچیس تاریخ کا معاملہ ہے تو آپ کو کیسا پتہ لگا ہے رپورٹ ہونے کے بعد یا پہلے پتہ تھا آپ کو بھی نہیں ہمارے پاس تو رات میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے فون آتا ہے ایک بندے کا اور اس نے بتایا کہ آپ کی خلاف شاملی تھانہ میں کوئی مقدمہ درج ہو گیا اور پولیس جو ہے دوش دے گی آپ یہاں سے ہٹ جاؤ تو پتہ لگنے کے بعد میں نے اپنے بھائی جو ہیں میرے وکیل صاحب ہیں ان کو بتایا ہم اپنا گاڑی اٹھا کے شاملی تھانے کے لیے نکلے تو ہمیں راستے میں پولیس کی گاڑی ملی پھر ہم شاملی تھانہ بھی پہنچے بارہ ہم نے پوری جان کری ہم مجرم نہیں ہیں نام نے یہ کام کیا ہے تو ہم تھانہ بھی گئے اگلے دن ہم جیسے سیو ساب سے بھی ملے ان سے بھی ہم نے جتنے بھی لوگوں کے نامجد کرایا گیا ساتوں کو لے کے گئے اس میں خود میں بھی ایک نامجد آدمی ہوں میں ورطمان پردھان ہوں ایک کورپریٹ پہ سینئر مانیجر کام کرتا ہوں ان ہیومن ریسورس دپارٹمنٹ تو میرا بھی نام اس میں ڈالوا دیا گیا تو کہیں نا کہ یہ پوری ایک ساجش ہے جو اس پورو پردھان نے رچی ہے اور رچنے کا کارن دو ہے ایک تو یہ اپرادک پرورتی کا ہے دوسرا اپنے اپراد کو کچھ کا اس کا فینسلہ کروانا ہے ایک دو اس کا بہت سنگین دھاراوں کے مقدمے چل رہے ہیں جن میں تھا ابھی گوائیاں چل رہی ہیں ٹرائل پہ بہت جلدی ماننیے کورٹ اس کا فینسلہ دیں گے اور ہم شور کہ وہ اس کے اگینسٹ ہی جائے گا یہ بہت بڑا مطلب اپرادک پرورتی کا آدمی ہے یہ جو معاملے جس کے فینسلے کروانا چاہ رہا ہے نا اس کو ہنڈر پرسنٹ انوباب ہے محسوس کر رہا ہے اس کو کہ اس کو ہنڈر پرسنٹ کورٹ اس کو دنڈت کرے گا اور اس میں فینسلہ اس لیے کروانا چاہ رہا ہے اس فینسلے کا دباؤ بنانے کے لیے اس نے کچھ موجز لوگ جیسے ہمارے کچھ بھی چھتر پنچائے سدس سے ہیں میں خود اس میں ہوں میرے والد صاحب کا نام اس میں ڈلوا دیا اور دو چار لوگ ہیں اور ایک دو بلکل گریب لوگ جو اپنا رہتے ویتے کا مجدوری کا کام کرتے ہیں ان کے نام ڈلوا دیے گے تو یہ ایک دباؤ بنانے کا اس کا طریقہ ہے لوگوں پہ پہلے بھی اس طریقے گھٹنائیں کرتا آ رہا ہے خود بھی اپرادک پروورتی کا آدمی ہے درجنوں مقدمے ہیں پورے گھر خاندان پہ تو پچاسوں مقدمے ہیں کیرانہ تھانا کا ہسٹری شیٹر ہے گنڈا ایکٹ ہے اور ایک اچھی بات میں آپ کو بتا دو ہر طرح کے مقدمے اس پہ ہیں مطلب ویرائیٹی آف کرائیم سیڈرز جیسے مان لوں آپ چھیڑ کھانی کی ہوگے چھتر ڈی اس پہ خود لگا ہوا ہے تین سو سات اس پہ ہیں چار سو باون اس پہ ہیں سرکاری کام میں بادھائیں ڈالنے کے مقدمے اس پہ ہیں تو ہے اپرادک پروورتی کا اسے کام کرتا آ رہا ہے پچھلے پندرہ بیس سال سے اور اب یہ وہ یہ کہ عادت بنی رہتی ہے تو کرتا رہتا ہے اب پچھلی چیزیں جو چلی آ رہی ہیں جہاں پہ سنگیان لے رہا ہے ماننے کوٹ نے اب اس کی جو ہے گوائیاں شروع کر دی ہے تو اس پریشر میں ہے بہوکھلایا ہوا ہے لوگوں پہ فرضی مقدمے لگا کے پریشر بنانا چاہ رہا ہے تب سمجھ سکتے ہیں میرے جیسے بندہ جو پچھلے پندرہ سترہ سال سے پرائیوٹ فرم میں کارپٹ میں کام کرتا آ رہا ہو ورطمان میں پردھان ہو میرا بھائی خود ایڈوکیٹ ہے میرا ایک چھوٹا بھائی خود پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے سسٹر بھی کارپٹ میں کام کرتی ہے تو پڑھا لکھا پریوار ایک پانچ سو سات سو ہزار روپے کا کاؤ سلٹر کا کام کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے جو ایک اور سممانی تادمی ہیں حاجی مہربان وہ بی ڈی سی ہیں ورطمان میں اس کے ساتھ ساتھ بہت سمپن پریوار ہے اگری کلچرل بیک گراؤنڈ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فیکٹریہ چلتی ہیں آپ چاہو تو ان کے نام سے اٹھا کے جی سٹی نمبر نکال سکتے ہو اور وٹ کائنڈ او بزنس ایڈرز آپ وہ چیک کر سکتے ہو اس کی ارننگ کیا ہے تو کیا ایک اچھا خاصا ارن کرنے والا ہزار پانچ سو دوزار روپے کا یہ گندہ اور گھٹیا اور نیچ کام کرے گا اور وہ بھی تب جب وہ خود بی جی پی سرکار کے بی جی پی پارٹی کے نمائن دے رہے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہو پورا پورا پروپیگنڈا ہے اور اس کے سمبند میں ہم انسپیکٹر صاحب سیو صاحب کپتان صاحب سے بھی آج میرے بڑے بھائی ملے ہیں ایڈوکیٹ مہربان تو انہوں نے جو بھی نامجد لوگ کرائے ہیں ان کے الیکٹرونک ایویڈنسز ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے چار پانچ لوگوں کے اور دو لوگ ایسے ہیں جو گھٹنا اس طلب پر نہیں تھے ایک سونی پت میں گیا ہوا تھا گھٹنا کے ٹائم گھٹنا کے سمیں گھٹنا کے دن اور ایک بندہ شاملی میں ہی رہتا ہے تو definitely پولیس ان کے سی ڈی آر نکلوا سکتی ہے ان کے نمبر پولیس کو دے دیے گئے ہیں تو اس سے بس یہی پرتیت ہو رہا ہے کہ بس اب دیکھو دو دن میں چار دن میں دس دن میں کب پولیس اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے نہیں تو یہ تو بہت clear obvious سی بات ہے یہ پورا شڑینتر ہے اس نے خود یہ گھٹنا کو انزام دیا اور دینے کے بعد اپنی منمر جی سے کوئی ادھیکاری بھی سملیت ہے کیونکہ اس طریقے سے سیدھے جا کر ریپورٹ نہیں گوا سکتے اس طرح کی جھوٹی فیبریکیٹڈ چیزوں کو ایک بندہ باہر سے اگر جا کے جانکاری دیتا ہے تو وہ خود تو درج نہیں کرا سکتا کسی نہ کسی لیول پہ چھوٹے موٹے لیول پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو شامل ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے جو اوپر کے ادھیکاریوں کو جو کسی چیز کو کرنے نہ کرنے کا فینسلہ لینے کی چھمتہ رکھتے ہوں ان کو کانفیڈنس میں لیتا ہے اس کی جھوٹی جانکاری کے بعد کہ نہیں اس نے جو جانکاری دیئے وہ سچی دیئے ہے کوئی ایک دو ادھیکاری ہو سکتے ہیں جو اس جانکاری کو پورا ٹرسٹ اور پورا کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑے سینئر ادھیکاری کے سامنے پرستود کرتے ہوں گے جسے سینئر ادھیکاری پھر اس چیز میں کاروائی کر کے ابھیوں قائم کرتے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی تو شامل ہوگا جو اس کی مدد کر رہا ہوگا اس کی بات کو سچی ثابت کرنے میں مدد کر رہا ہوگا پرشاشن میں پولیس میں فائرنگ کی بھی بات ہوئی ہے انہوں نے گاؤں میں فائرنگ کر دیتی مقدمہ میں نے بتایا انہوں نے بڑی اندھا دن فائرنگ کی تھی اس میں سات لوگوں کو بولی لگی تھی اس میں بچے بھی تھی عورت بھی تھی جوان بوڑے سبھی تھے الموسٹ تو وہ مطلب ایک ورچسو قائم رکھنا چاہتا ہے یہاں منہ ماجرہ میں جیسے میں نے بتایا باقی لوگوں نے بتایا کہ اپرادک پروتک آدمی ہے درجنوں مقدمے اس پر خود ہے ہسٹری شیٹر ہے گھر کے لوگوں پر بھی کم سے کم تیس چالیس لوگ مقدمے درج ہیں چوری ڈکیتی لوٹ گینگسٹر تین سو دو تین سو سات چار سو باؤن بہت سنگین دھا رہا ہوں تو اس طرح سے تین سو دو بھی ہے ہاں ہاں دو دو تین تین دو دو تین تین دھا تو اب یہ اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں فینسلا کرانے کے لئے یہ دباؤ بنانے کا پریاس کر رہا ہے ان لوگوں پر مقدمہ لکھوا کہ ہم پر مقدمہ لکھوا لیکن سرکار کہہ رہی ہے ہماری سرکار میں کوئی بھی کوئی اس چیز کو ہیلپ کر دے کروانے میں کر دی ہے but we are ہنڈر پرسنٹ کانفیڈنٹ اشورڈ کی پولیس جو ہے اس میں پوری کلیر اور بہت آبیس طریقے سے کاروائی کرے گی اور جس بندے نے یہ سوچنا دی ہے یہ سارا شڑینتر رچہ ہے پوری کانسفریسی رچی ہے اس کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی تین دن سے گائب ہے میں نے ابھی کچھ لوگوں سے میرے اپنی مطلب گاؤں کے لوگوں نے اور لوگوں نے جانکاری دی ہے کہ اس کے جو کرنٹ موبائل نمبر سے دونوں تینوں بند آ رہے ہیں اور دو تین دن سے گھر سے گائب ہے تو ہم شور کی پولیس اس کی سرچ میں ہوگی ڈھونڈ رہی ہوگی تو اس لئے یہاں سے گائب ہے تو آپ نے بھی ان کے خلاف ایف آئر کی ہے نہیں نہیں ہم ایف آئر کیوں کریں گی ہم آپ دیکھو ہم تو پیڈی تھے اس میں اس نے یہ جھوٹی کہانی بنائی ہمارے خلاف لکھوایا تو ہم اس کے اگینسٹ ہیں ہم اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں لوگوں کے جن کے نامیں وہ موکے پہ نہیں ہیں تو ہم اپنی صفائی دیں گے باقی ہم مقدمہ کیوں لکھوائیں گے تو گاؤں کے لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ پھلال یہ بھی سب دکھی ہے ان چیزوں سے سبھی لوگ دکھی ہیں لگ بگا آپ چاہو تو بھائی کے کر کے کسی سے پوچھ سکتے ہو کسی کے بچے کا نام ہے کسی کے بھائی کا نام ہے اور یہ کوئی نہیں کہانی نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ پرادک چھوی پرورتی کا آدمی ہے تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں اس طرح کی اٹھنا ہے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے تاو جی آپ آپ کا بھی نام ہے گیا میرا تو پہلے ہی ہو رہا اس میں چوبیس تاریک ہی نہیں کروا دا کیا کرانے اید نے مقدمے کروا دی سب پہ ہی مقدمے نے کروا دیا سب اس کے پیروں کے جتی سمجھے اور آدمی نے اور اس کے پیر پکڑو اور اس کے لور ہو جو وہ کہہ ہے وہ صحیح ہے نہیں سب غلط ہے سنو اور جو بھی آدمی کہیں گے نا الگ نہ کھنچا کوئی الگ سا نہ ہو کوئی کسی کا بنتو رہنی یا بکتو رہنی یا الگ سا نہ اس کے دیں گے اور اس کے نہیں دیں گے ایسا تو کچھ نہیں ہے جہاں آدمی کی ملجی ہے اس سے وطن تر رہا ہے آدمی اس کا محلوب کوئی خرید نہیں رکھے اس کا پچھتا ہے کاندانی اللہ ہے اور معافیہ کی سمکہ ہے مجدور پہ مجدور بھی اگر بجڑی میں مر گیا تو اس کا بھی دلالی اس نے کھائی محلوب میرے سامنے میں خود بتا سکتا ہوں اس نے دس جنگہ میرا پورا پورا کھاندان نوکری پیسے بڑا بچے پولیس میں بھی ہے اچھے چینوکریوپ ہے اور وہ ایک انپڑ اور وہ ارگام پر آج کر رہے ان کا پورا کھاندان تر چلی آرہا ہے ایو میں پچاس سال دیکھ لگ رہا ستر سال کی عمر ہے میری اور جو پردان کہہ رہے یہ بلکل صحیح ہے معاملہ اسی ڈالہ ہے ان کا بھائی سیو بھی ہے ایک لڑکا پولیس میں تو تو ان کا یہی کام ہے دور سے یہی کر رہے ہیں بڑی پیڈیو سے جمین لوگوں کی بھکوا میں نام کروا ہے پیسے پناپ لے لیں بہلا پسلا ایک کی پچاس بھی جمین بھکوا دی پچھا رہے گی اس کا ناس کرا دیا کتی بلکل اس کا لڑکے کا نام لے رکھا ہے اس میں کسی والے میں یہ معاملہ ہے مجدوری کر رہا ہے بڑی 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 ایسا کام اپنا کارل رہا ہے پھر لوگ ان لے پیٹ دیں گیا میں کٹنا کام انہوں کا ایئی ہو آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی سو اس میں اس میں تین آدمی ایسا ہے اس میں اگر اٹھنی پکتے مجدوری بینے کر رہا ہے اور اٹھنی پکنے اور ان کے تین آدمی ایسا ہے ان کا مجدوری دی پیسہ چلا ہے تو بچھری سمائلہ پیٹ گا دی بس میں کسوری ہیں اچھ گا دی اسے کلاب اس میں تیس پہ تیس پہ فرجی مقدمہ لگی تیس پہ تیس پہ اب یہ جو معاملہ ہے گاؤں ماننا ماجرہ کا ہے اور یہاں سے ساملی کس طریقے سے اس کیس کو ٹرانسپر کیا گیا ہے تو پولیس پرساسن کا کام ہے وہ چھان بھی ان اس میں کر رہے ہیں ان کا بتانا ہے کہ اس ایس پی صاحب سے بھی مل چکا ہے پریوار اور وکیل صاحب بھی ماں جو ان کے بھائی ہیں مہربان علی وہ بھی ملے ہیں اب اس میں پولیس پرساسن اور ان کا ماننا ہے کہ ہم اوپر تک جائیں گے اگر جانچ نسبکس نہیں ہوتی ہے خیر ہم کوشی سے یہی کرتے ہیں کہ ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری ستے پر آداریت ہو اور آخر میں ستے کی ہی جیت ہو لگاتار ہم یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ عام ویکتی کو کوئی بھی ہانی نہ ہو کیونکہ جو اس طرح کے منچلے ویکتی ہیں وہ اپنے منصوبوں میں کابیام نہ ہو اور اگر وہ اپنے منصوبوں میں کابیام ہوتے ہیں تو پھر سرکاروں کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتر پردیس میں سلسل لگاتار جاری ہے ایک سمیں اتر پردیس میں ہوا کرتا تھا کہ اندہ دھند گول یہ چلائے دیا کرتے تھے اس کے اوپر ایک ویب سیریز بھی آئی ہے بوکال اور یہی حالات گاؤں میں بھی کئی بار اتپن ہو چکے ہیں اور پورے کے پورے پریوار پر اس طرح کے کیس سنگین کیس درج ہیں اور یہ جو مقدمہ بھی جو ان کے اوپر چلا ہوا ہے ساید اس کی کوئی انتمتی تھی آنے والی تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ہے اور اب میڈیا میں آ گیا ہے تو ساید اس کی جو جانچ ہے وہ نسپکس ہوگی اور اچھے طریقے سے جو پریوار ہے جو پیڈیت ہے ان کو نیائے بھی ملے گا آپ جڑے رہے گام گوانٹ کے ساتھ جائے ہند جائے بار